ہلو ایفرگا شہر کے لیے ایک بڑی کامیابی جہاں جو فلائٹ کا انتظار کئی دنوں سے کیا جا رہا تھا وہ اب شروع ہونے والی ہے گلبرگا سے ہیدراباد ڈیلی یہاں اب تک گلبرگا سے ہیدراباد کے لیے فلائٹ نہیں تھی لیکن الائنس ائر نے یہ انیشیشن لیا ہے الائنس ائر نے 75 آزادی کا امرت مہا اصف کے موقع پر اب یہ فلائٹ لانچ کی ہے ہیدراباد سے گلبرگا ڈیلی یہاں فلائٹ نمبر 91871 ہیدراباد سے گلبرگا آئے گی 15.40 جانے کے 3.40 منٹ کو فلائٹ نکلے گی اور 4.30 بجیوں یہاں پر رہے گی اس کے بعد گلبرگا سے ہیدراباد جانے کا جو ٹائم ہے وہ ہے شام 5 بجے اور ہیدراباد میں آپ لانڈ ہوں گے 5.45 منٹ پر یہ فلائٹ کی ٹائمیں جو ہے یہ فلائٹ سٹار ہونے والی ہے 18 اپریل 2022 سے Alliance Air کے اوفیشل ویب سائٹ پر بھی آپ یہ لسٹنگ آپ دے سکتے ہیں ایک اور چیز ہم جس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ سٹیشن مینجر شکاو جی نے ہمیں بتائی وہ یہ ہے کہ جب آپ گلبرگا سے ہیدراباد جا رہے ہیں اگر آپ کو پونہ جانا ہو تو یہ بھی فلائٹ آپ کو کافی کام با سکتی جیسے کہ گلبرگا سے ہیدراباد پہنچ رہے ہیں اس کے بعد ساڑھے چھے کو ہیدراباد سے پونے فلائٹ ہے تو آپ یعنی کہ پونہ ٹرائول کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویعہ فلائٹ لے کر بھی پونہ ٹرائول کر سکتے ہیں کافی آسانی سے اس کے بعد آپ کئی سارے دومیسٹک اور انٹرنیشنل کنیشنز بنا سکتے ہیں ہیدراباد پہنچ کر تو آنے والے وقت کے اندار Alliance Air نے جو انیشیشن لیا ہے وہ کافی اچھا ہے جس کی وجہ سے اے ٹرائول کافی سویدھائی مل سکتی ہے Alliance Air جو الگ 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 دیسٹینیشنز پر فلائٹ دیتے آ رہا ہے اب انہوں نے ایک اور دیسٹینیشن آئیڈ کرتی ہے پبلک کے کافی دیمانڈ کے بعد کیونکہ گل بگاہ سے لوگ کار جانے کے لیے چار سے پانچ گھنٹے لگ رہے ہیں یا ٹرین سے سفر کرنے کے لیے لیکن اب ہارڈلی 50 منٹس کے اندر آپ ہیدراباد کے اندر لینڈ کر پائیں گے سپیشل تھانکس ٹو Alliance Air ڈاکٹر اومیج جادف نے بھی اس پر ٹویٹ کیا گریٹ نیوز فور کلبورگی ریجن سٹیزنز Alliance Air is starting their daily services انہوں نے انہوں نے Minister of Civil Aviation Government of India کو بھی تھانکیو کہا ہے ساتھ ساتھ PMO India اور BJP India اور GMC India کو بھی انہوں نے ٹیک کیا ہے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ فلائٹ ہدراباد سے آپ لوگوں کیا سہولت مل سکتی ہے اور آپ Alliance Air کو اگلا دسٹینیشن کہاں پر سجیس کرنا چاہیں ضرور بتائے گا